بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرولی صدری اسلی امری وحلو لغدتا من لسانی افقو خولی ربی اسر و لاتو اسر و تم امیل خیر و بی کنستا یونی یافتا ربی زدنی الما الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ازرانوشن میر جی ہے میں سولہ سال کی ہوں میں آج آپ کے سامنے ایک تخریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا وطن چھوڑا تو انہوں نے بہت سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے علاہوں بہت سے جگہوں کا سفر کیا وہاں پر انہوں نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ ہر کوئی سارے لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں بتوں کی پرستش کرتے ہیں ستاروں بے جان چیزوں کو پوچھتے ہیں مٹی کے بنائے پتھر کی بتوں کو پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی سب لوگوں کو سمجھائے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس شرک کو چھوڑ دیں شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ توحید کا ایک ایسا مرکز بنے جہاں پر دنیا کے سارے مسلمان عبادت کرنے کے لائیں آئیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس گھر میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے وہاں پر کسی اور کا نام بھی نہ لیا جائے اللہ دالہ نے انہیں جگہ کی تجویز کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا ہاں بالکل سورہ حج آیت نمبر 139 اس قدیم گھر کا تواف کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے ہی موجود تھا اس کی کوئی نئی تعمیر نہیں ہوئی تھی بلکہ پہلے کی ہی بنیادوں پر دیواریں اٹھا کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا تھا جسے بیت مامور کہا جاتا ہے اس کے اطراف فرشتے تواف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسا ہی اگر زمین پر بھی ہو حد آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو حد آدم علیہ السلام نے زمین پر اس کی تعمیر کی تھی جیسا خانہ کعبہ کہا جاتا تھا ہو سکتا ہے تبکہ نشانات مٹ گئے ہو کیونکہ طوفان نوح میں یہ پوری طرح زمین بوس ہو چکا تھا اس کے پورے نشانات مٹ چکے تھے حد عبرہیل علیہ السلام نے حد عبرہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی اور تب اس جگہ پر خانہ کعبہ بنائے گیا حد عبرہیم علیہ السلام ایک دن حد عبرہیل علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے دیکھا کہ حد عبرہیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے حد عبرہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پر اس کا گھر بنایا جائے جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا تھا حد عبرہیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کو فوراں عمل میں لائے جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی اس کا میں میرا ساتھ دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں دونوں خانے کبہ کی تعمیر میں لگ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دوڑو کر لاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں چنتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیواریں چننے میں دشواری ہونے لگی تو انہوں نے ایک پتھر کو کنارے رکھا اور اس پر کھڑے ہو کر خانے کا دیواریں چننے لگے تھے اور اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دیواریں چن رہے تھے تو وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو خبول فرما اے اللہ ہماری اس خدمت کو خبول فرما تو سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے ہمیں اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی خوم کو اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما تو بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے گئے آج بھی خانہ کعبہ کے اطراف ہر کوئی حج کرتا ہے اور اس کا تواف کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماخرد دوانانے رحمدللہ رب العالمین